جس کو میں آج کے طور میں کہوں گا کسی انسان کے کھانے پینے کا انتظام کر دو صدقہ عرب میں کھجور اور دودھ کمپلیٹ فوڈ تھا مکمل کھانا تھا حدیث مہدان آپ سے لوگ کہیں گئے دودھ پیا اور سیر ہو گئے دودھ بھی کمپلیٹ ان کی غزہ تھی آج کل جس زمانے میں ہم رہتے ہیں یہ کاربو ہائیڈرٹ کا زمانہ جس میں ہم روٹی اور چاول کے بغر کوئی چیز نہیں کھاتے ہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کھجور پوری غزہ تھی کھالی روٹی گھی کے ساتھ کھانا پوری غزہ تھی پنیر اور کھجور کھانا پوری غزہ ملتا کمپلیٹ کھانا ہی رہتا تھا کھجور اور پنیر کھانے میں اور دودھ کمپلیٹ کھانا تھا دودھ کسی کو مل گیا پی لیا سیر ہو گیا تو اب کھانا نہیں کھاتا تھا تو گویا کھانے کا انتظام کر دیا صدقہ سیلو آج کی زمانے میں راشن کا انتظام کر دو کسی کے مہینے واری یا کچھ کھانا پینے کا دے دو یا لنگر وغیرہ لگا دو جس کو ہم کہیں گے ہم زمان میں عام کھانا جس میں لوگ آئیں غریب وغیرہ راستہ چلنے والے جو غریب نہیں بھی ہے جس کو فائدہ اٹھانا اٹھائیں یہ سب اس میں شامل ہو سکتا ہے انشاءاللہ چلیے آگے بڑھتے ہیں یہ تیروہ طریقہ تھا کھانے کا نظم یا انتظام کر دو یا اس کو دودھ دینے والی امٹ نہیں یا جو بکری دی دو آئیے چودوہ جو ہے فارٹین السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے دونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی حقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا